بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رکھی ہے ایک سعودین حفر الباطن میں جو ریاض کی طرف سعودی ریبیا کے ایک ایریا ہے وہاں سے طریق ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالیٰ انہو طریق آپ کو پتا ہے جو سڑکوں کے نام ہیں سعودی ریبیا میں ایسے رکھے ہوتے ہیں وہاں سے ایک فیملی کی جان بچائی ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں اور آپ بھائیو کو یہاں پر میں پہلے بتا دوں سعودی ریبیا میں بھائی کوئی بھی بندہ چاہے ایسی بات نہیں ہے کوئی سعودی ہی ہو کوئی غیر ملکی بندہ پاکستانی اینڈیئر بنگالی کوئی بھی بھائی میرا اکثر ایسا کوئی بھی کام کرتا ہے تو سعودی ریبیا سعودی میڈیا سعودی افراد اس بھائی بندے کو ایک تو اس کو انعامات سے نوازتے ہیں اوپر سے اس کو بھائی اس کی پزرائی بہت کرتے ہیں یعنی اس کی وہ ویڈیو اس کو اس بندے کو لے کر بہت سے انٹریویو سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر بہت نشر کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جی آج سے گاربن ایک سے جیڈ سال پہلے ایک سیکیورٹی گارڈ نے روتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ میرا ایک موٹر سینگل تھا وہ کسی نے چوری کر دیا اسی کے اوپر میں آتا تھا یہاں پر میں یہ جوب کرتا ہوں اور اسی پر واپس جاتا تھا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھائی پھر ایک سعودی نے اسے تیس ہزار ریال اور دوسرا ایک شہزادہ تھا یہاں کا اس نے اس کو دو لاکھ ریال دو لاکھ تیس ہزار ریال کی رقم دی تھی یہ نیوز بھی میں نے اپسا اس ٹائم شیئر کی تھی تو بات کر لیتا ہے یہ آج کی نیوز کے اوپر نیوز یہ ہے یہاں پر میں آپ کو وہ ویڈیو شاید چلا کر دکھانا شروع کر بھی چکا ہوں جس میں بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون ایک گاڑی پیچھے بیک جا رہی ہے ایک خاتون جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول رہی ہے میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی گاڑی خاتون سے چوری کی یعنی کچھین کر بھاگنے لگایا گاڑی لے کر تو جب میں اس کی ڈٹیل میں گیا تو میں نے پڑا تو پھر معاملہ کچھ اور ہی نکلا یہ جو سعودی ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا جوس جو یہاں پر شاپ بگرہ ہوتی ہے وہاں سے لینے کے لیے جب میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی اس کی بریک نہیں لگائی ہوئی تھی یا وہ اندر جو بچی بیٹھی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پر وہ بچی کو بھی گاڑی کے در سے نکال رہی ہیں اس نے اس کی بریک چھوڑ دی یا گیر میں تھی گاڑی گیر نکال دیا تو وہ گاڑی پیچھے سڑک کی طرف جانے لگی خاتون سے وہ گاڑی کابو نہیں ہو رہی تھی وہ دروازہ کھول کر اس بچی کو اندر جو بیٹھی ہوئی تھی فیملی یعنی کہ اس کو نکالنے لگی اتنے میں وہ سعودی جلدی سے بھاگا ہے اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی کی بریک لگائی ہے اور اس کے اندر جو اس کی بچی تھی اسے بھائی محفوظ رکھا ہے یعنی کہ اسے بچا لیا گیا ہے اگر یہ خدا نہ خواستہ گاڑی بھائی روڈ پر چلی جاتی ہے آپ کو پتہ جیسے گاڑی گزر رہی ہیں پیچھے کتنی سپیڈ سے تو ہو سکتا تھا کوئی گاڑی اس کو ٹکر لگا دیتی ہے اور اس کی بھائی یہ گاڑی بھائی کلٹی ہو جاتی ہے اور اندر بیٹھی بچی کو نقصان ہو سکتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر میرے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا باپ فائی محفوظ صاحب مقصر یہی تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھائی چاہے کچھ غیر ملکی ہے چاہے کچھ سوشل میڈیا ہے کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو بہت بزرائی دی جاتی ہے